السلام علیکم ساتھیوں آج کی میری یہ ویڈیو میرے پہلے کی ویڈیو سے ذرا ہٹ کے ہے اور اس کے اندر میں ہماری زندگیوں میں شامل ایک خاص رشتے کے بارے میں بات کر رہا ہوں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں اس رشتے کے علاوہ باقی رشتوں کو اگنور کر رہا ہوں مگر اس وقت میرا ٹاپک ایک خاص رشتہ ہے اس لیے میں اس کے بارے میں ہی اپنے دلائل دوں گا اور باقی تمام رشتوں کے احترام میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی کا تصور میرے دل اور دماغ میں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا اس ویڈیو میں اظہار خیال ایک عورت کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو آئیے ساتھیوں شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ساتھیوں ایک مرتبہ ایک عورت نے کہا کہ شادی کے ستران سال بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے کیونکہ وہ اپنی جوانی کو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے قربان کر دیتا ہے مرد وہ ہستی ہے جو پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کا آئندہ مستقبل خوبصورت اور اچھا بنے لیکن اس قربانی کے بدلے ہمیشہ اس کی سردنش کی جاتی ہے کبھی اگر فریشمنٹ کے لیے گھر سے باہر قدم رکھے تو بے پرواہ کلاتا ہے اور اگر گھر میں رہے تو سست اور بیکار اگر بچوں کو غلطی کی وجہ سے ڈانٹے تو وحشی اگر بیوی کو نوکری سے روکے تو متقبر اور روب جمانے والے کے القابات سے نوازا جاتا ہے اور اگر ماں سے دلجوئی کرے تو ماں کا لادلا اور اگر بیوی سے پیاری باتیں کرے تو رن مرید ساتھی ہو اس کے باوجود مرد دنیا کی وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو ہر اعتبار سے خود سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے باپ کے روک میں مرد وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں سے نامویدی کے باوجود عشق کرتا ہے اور ہمیشہ ان کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہے باپ وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کی عذیتوں کو برداشت کرتا ہے جب وہ اس کے قدموں پہ قدم رکھ کے کھیلتے ہیں اور جب بڑے ہو کر باپ کے دل پر قدم رکھتے ہیں باپ وہ ہستی ہے جو اپنی بہترین سروت بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہے اپنی اولاد کو بخش دیتا ہے ساتھی ہو اگر ماں اولاد کو نو مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے تو باپ پوری زندگی اپنے فکر اور دماغ میں اپنے اولاد کو لیے پھتا ہے دنیا اچھی اور خوبصورت ہے لیکن یاد رہے کہ جب تک اس گھر کا سرپرست سالم ہے تو سب کچھ اچھا ہے اس کے رخصت ہوتے ہی یہ دنیا اور اس کے رشتے اس طرح کا روپ دکھاتے ہیں کہ انسان کو اپنے انسان ہونے پر شک ہونے لگتا ہے اس لئے ساتھی ہو دعا کریں کہ سب کے سر پر اس کے سرپرست کا سائے قائم رہے آمین اس ویڈیو میں کسی کو میری کسی بات کا برا لگاؤ تو معذرت اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا